بھائی آتے ہی چھت پہ چیلے ملی ہیں ہمارے گوھر اچھی خاصی چیلے اوڑی ہیں دیکھیں ایک بوری اور ایک یہ جاری ہے مطلب کہ آج ہم نے اپنے چوزوں کو بچا کے رکھنا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر جس ہوں گے تو دوستو ابھی ایبننگ کا ٹائم ہے شام اوڑی ہے بھائی آج میں نے بھول ہے ہر شام کو بلوگ شارٹ کرتے ہیں اور ان کو کھولنے آیا ہوں میں اور ایک چیز دوستو آج جو میں اسماعیل ہے جو میرے چہرے پہ اس کے پیچھے کی ایک وجہ ہے تو وہ وجہ یہ دوستو کہ رات کو جو ہے ہم گئے تھے دانا لینے ان کا دانا فتم ہو گیا تھا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا تو تھوڑا سا دانا رہ گیا تھا تھوڑا تو لیا ہے تھے ایک چیز اور رہ گئی تھی تو تھوڑا سا دانا ہم آل لینے گئے تو وہاں پہ نا ہمارے کو ایک چیز دوستو پسند آ گئی اور وہ تھی لوٹینو پسناٹا پہلے دکھا دوں آپ لوگ کو یہ رہے دوستو ہمارے وہ لوٹینو پسناٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوستو ہم نے کل پر چیز کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت پیر بناوا ہے ان کا نرمادہ کا تو ان کا کنفرم کرنے میں کافی مشکل ہوتا ہے دوستو ان کا ڈی اے نے کرانا پڑتا ہے اکثر پر کنفرم جو ہوتے ہیں وہ دکان داروں سے پھر بھی مل جاتا ہے کنفرم پیر تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو دوستو اب میں بتا تھا چلوں کہ آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ جے جو بھائیوں نے میری ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی میری بڑ سا ویری کی جب میں نے بنائی تھی تو اس وقت ہم لوٹینو کا ایک پیر لے کر آئے تھے تو وہ کہاں گیا تو دوستو ویڈیوز کے بیچ میں اچانک آئے ہو گیا تو دوستو اصل میں بات یہ تھی کہ میری کزن کی جب دیعت ہوئی تھی تو اسی دن ہم وہ علا پیر جو تھا وہ ہم نے سیل کر دیا تھا تو وہ بندہ اسی دن لینے آ گیا پھر کزن کی دیعت میں چلا گیا میں جلدی اللی میں نہ اس کی ویڈیو بنا سکا اور نہ کچھ کچھ بھی نہیں بنا سکا تو جلدی اللی میں بس وہ سیل آؤٹ کر کر ہم آ گئے اور بتا بھی نہیں چکا آپ لوگوں کیونکہ اچانک دیعت ہوئی تھی کزن کی تو بلکل ہی مطلب پورا ہمارا جو فیملی ہے کھانلان پورا وہ ہل گیا تھا ایک دم تو میرے بھی دماغ میں اتنا رانی تھا تو انہوں نے بولا آج آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں تو دوستو وہ جو تھا ہمارا اس کے اندر رہتا تھا اس سائیڈ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ان کو جو ہم نے یہاں کر دیا اور ادھر جو پیر تھا ہمارا یہ دیکھیں دوستو اوگر اومو کا بلو لائٹ بلو والا پیر وہ ادھر آ گیا باقی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت ہیں دونوں کے دونوں اور ایک اور جی دوستو وہ پیر جو ہم نے جن کو دیا تھا لٹینو والا تو اس نے وہاں جا کے انڈے دے دیئے ماشاءاللہ سے تو یہی بات ہوتی ہے دوستو کہ یہ کہہیں بھی انڈے دے دیتے ہیں کچھ نہیں پتا ہوتا تو بس یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کا انڈوں کا نہیں پتا ہوتا اکثر کچھ پرندے وہ ہوتے ہیں جو شور میں بھی انڈے دے دیتے ہیں تو بہت اللہ لوگ بولےNが ہے ہمارے تو کیا نام ہے ہم اس سے کے بعد نہیں دے رہے لیکن ڈائٹ آپ برپور رکھانے ہیں جو سب چھوڑ دیں پھر دوستو میں ان کو سب سے پہلے تو کھول دوں یار بچارے بھوکے ہو رہے ہوں گے یہ آج میں ایک اور چیز بتاؤں دوستو اس کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہماری بڑی آلی مرگی ہے اس کو میں دوپیر میں بھار سے پکڑ کے لائیا سامنے آلو کے گھر کے آگے یہ گھومری دی مڈے مجھے سے وہ تو بابا نے دیکھ لیا بابا جا رہے تھے کام سے تو انہوں نے بولا جاؤ مرگی اٹھاؤ اپنی تمہاری بھار گھومری ہے پتانی اس کو کیا ہو گیا ہے کوئی بھی بھان نہیں جاتا دوستو یہ اڑ کے بھار بھاگنے لگ گئی ہے اور پتانی کیوں جبکہ گھر میں سب سے پہلے گئے ہیں دونوں اور اس کو پتانی کیا ہو گیا ہے ہلتی رہتی ہے یہ دیکھیں ابھی تا ان کا عافی ختم نہیں ہوئے جاؤ چلو ان کو کھولنے سے پہلے دوستو انہیں کھول دیتے ہیں ہمارے جو کبوتر ہیں آؤ پورا گوسلہ ہی لیا ہے تم دو ساتھ اٹھا گیا ہے دوستو یہ گوسلہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے والے جیتے وہ اپر تھے ہیں میں جلدی ہلدی میں کل ان کو نیچے بند کر گیا اور یہ جو تھے ہمارے پاؤں پوش ان کو میں اپر بند کر گیا تو مجھے یاد نہیں رہا ابھی میں سیٹنگ کر دوں گا باقی میں سوچ رہا ہوں کہ پاؤں پوشوں کو دوستو اسی میں بند کر دوں وہ شاید جلدی انڈے دے دیں اب مجھے جتنا لگ رہا ہے میرا جتنا نازہ وہ جلدی انڈے دے دیں گے اور ان کا تو ابھی پیر بنی نہیں پا رہا آو چھوٹوں کیا ڈل لگتا ہے انہیں نکالتے ہوئے بڑے چلپل ہیں تالو داؤ بھا دو تو دوستو آج کافی خوشی ہے لوٹینو آگا ہے بس جو گئتے ہیں وہی واپسی آگئے ہیں تو ایک چیز کی خوشی ہے مجھے کافی زیادہ کیونکہ ایک چیز چلی جا اور وہی واپسی آجائے تو ایک اچھا لگتا ہے اب میرے کو یہ وہ ہے کہ یہ بھی جلدی انڈے دیں اور باقی ہمارے جو ہوگو روموں ہیں ان کو میں پورا چیک کر رہا ہوں ڈیلی ویسس پہ چیک کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ وہ بھی بس ہے امید ہے کہ جلدی اپنی جگہ سے مانوس ہو جائیں گے اور انڈے دے دیں گے یار یہ دونوں بھار آگئے دیکھیں دونوں کے دونوں ہمارے چوڑے جو ہیں یہ ان کو تنگ کریں گے دیکھا 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 مجھے یہی ڈرتا وہ ابھی جوڑ لگا لیں گے اور یہ دونوں ان کو تنگ کریں گے پیچھے پیچھے بھاگیں گے ہٹ جاؤ پیس میں سے آجاؤ ادھر آگیا بڑے تیز ہیں دوستو یہ اس چکننے پہ بھی نہیں آتے ہیں آگیا چل بیٹا بیٹی گا اب میں جان ہی نہیں دوں گا کہیں آگیا ان دونوں کو میں نے پکڑ لیا ہے دوستو گیرے میں لے لیا ہے یہ دونوں ملزم بہت خطرنا ہے ان کی فائر کٹ چلو ہمارے کبوتروں کو پریشان کرتے ہو تم ان کے پتہ نہیں پاؤں نائی نائی بیٹا کودنے ہی نہیں دوں گا میں تیارام سے پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ تم دونوں بھی یہاں رہو گے بس اب تک وہ جوڑ نہیں مال لیں گے دوستو میں ان کو نیچے نہیں اتاروں گا آپ دیکھتے رہیے ارے یہ کہاں جا رہے ہو بھائی چھلانگ مارے کے فرار ہو گئے دوستو ان کے لئے دیکھیں 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 پھر انہیں چھیڑیں گے یہ جائے گے اب یہ دونوں بند ہوں گے میں دوستو ان کا پانی بھی چینج کروں یہ والا پانی بھی ساف کروں اور ان دونوں کو بند کرتے ہیں آجائیں دوستو انہیں جو ہے نا میں اب یہاں کے ادھک ڈال لاؤں یہ تھوڑا بھار بھار نکلا کر رہے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کے کوئی اور بھی کبودر ہوں تو وہ بھی آیا ہے مقتل ایسی بات نہیں ہے دوستو چیز پہ حق نہیں ہے ہمارا لیکن میں ایسے ہی نے چھوڑا ہوں تاکہ یہاں پہ گھومے دی رہنا تو اچھے ان کے ایک عادت بن جائے بھلے بیٹھیں تاکہ میں اور کبودر لاؤں میں اور بھی کبودر لاؤں گا کوشش کروڑا دوستو ایک دو اڑنے والے بھی لاؤں تاکہ وہ اڑ کے ہیں یہاں وہاں بیٹھیں تو ایک اچھا لگتا ہے مہال اس کے اپر بیٹھ گا ہے بہت اچھا لگتا ہے وہ تو سائٹنگ انشاءاللہ جلد ہوگی لیکن ہلکے 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 کر کے چلو وہاں جاؤ یار یہاں کھاں آرہو اچھا جاؤ نہیں ماننے بھائی یہ مان نہیں جائیں گے ان کو یہاں ہی آنا ہے تو دوستو میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا تھا یار میں کافی دیر سے یہاں ہی کھڑا ہوا تھا بیک سائٹ پہ اپنے کیونکہ آزان کا ٹائم ہو گیا تھا اور اثر کی آزان ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں جو ہوں چکو گیا ہواں ٹاڑا ہو گیا ہمیں لہاں پہ لہزان ہو جائے پھر ان کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں کہاں بیٹھین یہ ہاں اب آرہے نا تمہارے پر یار یہ بس چھت دیکھ لیں دوستو ان کی چھت ایک مرتا نگاہ پڑ گئی نا کہ ہاں ہمیں یہاں ہی رہنا ہے تو یہ ادھر کے ہی آدھی ہو جاتے ہیں بس میں چاہ رہا ہوں یہ چھت کے ایش آدھیوں کہ یہ بس اچھا ہو جائے چلیں اب ان کو کھولتا ہوں چلو بھائی آجا چلو بھاگو بھاگو سارے بھاہر آجا ہوں بہتری دانا ڈالوں سب کو دانا تو یہاں رکھا ہے دوسرے دانا اس لئے میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس کے اندر آپ کو دکھ رہی ہیں چوٹیاں چوٹیاں پتہ نہیں کہاں سے اتنی آرہی ہیں ہماری یہاں گھر کے اندر بھی اور یہاں بھی پوری چوٹیوں نے بھراوائی ہے ابھی کافی کام ہے چلو اٹھا دوں میں توڑی بھولنا ہوں تمہیں دس منٹ دے دوں مجھے یہ کھا لیں پھر تمہاری بھاری ہے موڈ نہیں ہے کہ آج نیچے اترنے گا ہے موڈ نہیں ہے آپ کا نیچے اترنے گا ہے دیکھتا ہوں ہاتھ پہ اترے گئے یا نہیں دوستو یہی ہے وہ مادی جو ہینٹے میں ہماری یہ ہلی بھی ہے تو ماشاءاللہ سے بڑی پیاری ہے چلو بیٹھی رو بیٹھی رو واقعی ایک چیز دوستو کل جو ہے نا ہم اپنا کوکٹیل کا یہ مجھے کرنا پڑے گا اور کیا کروں کیونکہ مجھے کنفرم نہیں ہو با رہا ہے انہوں نے انڈے دیئے ہیں یا نہیں مجھے ہنڈریٹ پرسنٹ کنفرم ہے کہ اس نے انڈے دے دیئے ہیں بس مجھے صرف دیکھنا ہے ایک جلک میں جلدی سے چاہ رہا ہوں گے دونوں باہر انہوں میں جلدی سے ہلکا تھا کیمرہ ڈال گے اور باہر نگال لوں گے وہ دیکھ جائیں ڈے بس تو کل ہی ہم کریں گے انشاءاللہ دوستو تو چیک کریں گے دعا کریں آپ بھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے انڈے دے دیئے ہوں تو لازمی کمیٹ بتائے گا ہمارا جو لوٹینوں کا دوستو پیار آیا ہے وہ آپ لوگ کو کیسا لگا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں میرے آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا تو اس ولوگ کو لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں شوک کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ولوگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با بائ